حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ آنے کے نا تو وہ تو ہدیبیہ میں آگئے حضور مجھے لے جائیں تو ربی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا اور یہ بچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکہ سے بھاگ کے مدینے آئے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے میں بھاگ آیا ہوں وہ بڑا ظلم کرتے ہیں مارتے ہیں تکلیف دیتے وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دی یہ رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں یہ آئے اور رکا بھی آ گیا اب ذرا منظر کو سمجھیں ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری نینانے میں باتیں مانی ہیں ایک نہیں مانی لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں لیکن یہاں کیا کیفیت ہے بندہ رو رہا ہے تڑپ رہا ہے حضور میں مارت سے بچتا ہوا آیا ہوں جیل دوڑ کے آیا ہوں مجھے قبول کر لیں ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تو جب واپس جانا پڑے گا کوئی کوئی لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا لے حضر میری بیعت ہی گئی چھٹی ہو گئی محولی بڑا عجیب ہے حضور نے فرمایا واپس جا لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا پھر انو چولی پا لئیے ملے نو پنجے سٹیے نا جے کر یار دے نام دا سامنے والے نے تانہ سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تانہ اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نام تانہ ہوا تو کیا ہوا جے کر یار دے نام دا ملے مینا انو چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا جے کر یار دے نام دے ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لیے تے پیشاں اٹیے نا چوٹا چوٹ لیے اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے وہ کہتا ہے یہ بھی میرے لئے جھولائی ہے یہ بھی آرام کی جگہی ہے چوٹا چوٹ لیے تے پیشاں اٹیے نا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضورت نے فرمایا واپس جانا ہے کہ سونے ہاں ٹھیک ہے کوئی شکوہ نہیں کوئی گلہ نہیں یہ بھی میرے معبوب کا حکم ہی ہے اور کیا بات ہے میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں کیا بات ہے حضور نے جو کہا کر کے دکھایا کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا ایک دو بندے ساتھ تھے جب مدینے کی ہاتھ گزر گئی نا حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی زونی ہے دکھانا اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ تھی دوسرا بیسے ہی بھاگ گیا بھاگ کے حضور کے پاس آئے جو علا گیا تو معاملہ تمہارا ہے اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی نا واپس آئے عرض کی حضور نے میرے لئے کیا حکم ہے حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے تو مدینے میں صحابہ تھے نا حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے مدینے میں نہیں رکھ سکتے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سراج سے نکل گیا اس جگہ چلا گیا جو نہ مکہ کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی ایک مقام عیس تھا جہاں میٹھے پانی کے کومے تھے وہاں رہنے لگا حضرت ابو جندل کو پتا چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے ستر بندے آ گئے وہاں سے کافلے گزرتے تھے کافروں کے یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اگر مکہ سے کافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا کافر کا مال مالِ غنیمت اسباب بن گیا اور وہ جب کافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے اور ان کو تو ستایا تھا نا کہتے ہیں ہمیں ستایا بڑا تھا ہم تو انقلابی بن گئے تھے ہم تو راکھ لیتے نا بڑی منت کرتے بڑی جان مشکل سے چھڑاتے ستر بندے ہو گئے پھر تین سو ہو گئے ابو بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے ہم تڑپتے تھے روت لنگ گئی ہے پھر بہار آ دی جاتی چھٹھیاں مدینے ہوانیاں نہیں ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے روز رات کو روتے تڑپتے تین سو انقلابیوں کا جتھا سمر سے بیٹھا ہے مدینے کی سراد پہ اندر آنے کی جادت نہیں پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا سبر دیکھو غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے تانگ آگئے کافر پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا پھر اتنے تانگ آئے کہ خود آکے کھانے لے کہ حضور مربانی کریں یہ شرط تو ختم کریں اور ان تین سو کو تو مدینے بلائیں مربانی فرمائیں حضور بڑے خوش ہوئے آج غلاموں کے نام پیغام لکھا غلاموں کے نام پیغام لکھا چٹھی لکھی حضور نے چٹھی کس چیز کی لکھی آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ چٹھی آئی مدینے آنے کے لئے حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی آجا یار مدینے آجا تیرے نام پیغام سب آلائی ہے سرکار نبی سے اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے پیغام آیا حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزہ کا عالم تھا لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا اس آخری ویلے اکھییا میرییا را تکنائے تیرا تیرا تی سجنا کچھ بھی نہیں جانا پا جاویں ایک پھیرا سر میرے تی آن کھلویں تی پھر پڑھدہ رہ جائی میرا سوکھا نکلے ساو زہوری جب ویخ لفے مکھ تیرا حضرت ابو بصیر کو نا وہ رکا گیا حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی حضور نے فرمایا آ جا نا رستہ کھل گیا ہے تو آ جا کھل گیا رستہ دعا فرماؤ مدینہ کے رستے کھل جائیں کرو نا یار دعا مدینہ کے رستے کھل جائیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینہ جا کے ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آ دعا کرو رستے کھل جائیں حضور نے فرمایا آ جا تیرا راہ کھل گیا حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا حضرت ابو بصیر کے خات پڑا مسکرائے اشارے سے کہنے کہ دیکھ میرے نبی کا خاتہ ہے حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے پڑھنا کہ میں نے بھی پڑھی پہلے روئے پھر کلمہ پڑھا پھر میرا ہاتھ تھاما روئی پرواز کر گئی ہمیشہ کے لئے ہمیشہ کے لئے وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینہ نہ پہنچے پر قبر میں گئے تو مدینہ والے کی زیارت نصیب ہو گئی قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی قبر میں حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا مزار کے ساتھ مسجد بنی مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی پر صبر کیا شکوہ شکوہ نہیں کیا یارو اتنی شکایتیں اتنی شکایتیں اتنے شکوے ایک بات میرا اور کردے کو دل کر رہا ہے